میں اس پروگرام کے اہم ذمہ دار روح 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 عطار رمائن نوری صاحب سے مکتمیس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور میں نے جب بات جہاں تک کہی ہے اس بات کو وہاں سے آگے بڑھانے کی آپ میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں آپ کی آپ تشریف لائیں عطار رمائن نوری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ resolving محزز میں معنیان اکرام طلبہ طلبات بے حد مصردت کی گھڑی ہے کہ جس شخصیت کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہمارے درمیان تشریفتہ ٹھیک ہے اور انقریب ان کے ملفوضات سے ہم اور آپ مستفیض ہوں گے UPSC exam کیا ہے کون سے students اس exam کو دے سکتے ہیں language کو لے کر ایک ہم میں خوف پایا جاتا ہے مواد کی ادم دستیابی کا ہم رونا روتے ہیں ان تمام سوالات کو میں پانس سے دس منٹ میں ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم یہ جان لے کہ federal system جو ہے یہ British government کا بنایا ہوا ہے ایک اکتوبر انیس سو چھبیس کو اور government of Indian Act 1935 کے ذریعے سے اسے federal commission کا نام دیا گیا اور جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو اسی commission کو rename کر دیا گیا union public service commission جس طرح British empire رول کرنے کے لیے اپنی ہی society سے افراد کا انتخاب کیا کرتی تھی اسی طرح انڈین گورنمنٹ بھی اس exam کے ذریعے سے انڈین administrative services کے لیے candidate کا selection کرتی ہے اس مرتبہ 2018 میں prelim کے لیے 10 لاکھ students نے form fill کیا تھا اور صرف 5 لاکھ students prelim میں appear ہوئے تھے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے آئیے ہم سب سے پہلے سر کا استقبال کرتے ہیں سر ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں تالیوں کے ساتھ آپ سر کا استقبال کیجئے ہم ہمارے معذر مائمانوں سے بھی التماس کرتے ہیں کہ وہ بھی ڈائز پر تشریف لائیں بس چند منٹوں میں ہمارے درمیان ہمارے ممدو اور محصوف تشریف لائیں گے جو اپنے experiences شیئر کریں گے ساتھ ساتھ ہمیں motivate بھی کریں گے اس exam کی تیاری کی حوالے سے تو بتائیے رہا تھا کہ 10 لاکھ candidate نے prelim کا form fill کیا لیکن صرف 5 لاکھ candidate appear ہوئے 10 لاکھ نام سنتے ہی ہمیں ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے خوف حراس کی کہ اتنا زیادہ tough competition ہے یقیناً ہے اس لیے کہ یہ ملک کا سب سے بڑا exam ہے اور سب سے اہم پوشٹ ہے ان 5 لاکھ prelim دینے والوں میں سے منز کے لیے 10 ہزار candidate کا selection ہوا یعنی وہ prelim qualify کر گئے اس کے بعد 1990 candidate کا selection ہوا تھا انٹرویو کے لیے جس میں سے 759 candidate کا selection ہوا اور انہی 759 میں ایک شخصیت ہے شیخ زیب صاحب کی جو ہمارے درمیان آج جلوہ فرما ہے تو یہ جو سوالات کے جوابات میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے والا تھا UPSC کون سے candidate کو دینا چاہیے خواہش سب میں ہے جب ہی تو 10 لاکھ لوگوں نے فارم فیل کیا تھا لیکن اپیار کتنے لوگ ہوئے 5 لاکھ لوگ ہی پریلیم میں اپیار ہوئے یعنی 50% کٹ گئے پیرنٹس نے کہا دوستوں نے کہا کسی موٹیویٹر کا ہم نے لیکچر سن لیا اور فارم فیل کر دیا تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کے دل سے ہونا چاہیے کہ UPSC کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے سیبل سرویسز ایکزام اپیار کرنا یا نہیں کرنا ہے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اپنے لیکچرس میں انڈا سب نے دیکھا ہے انڈا دو طرح سے کریک ہوتا ہے دو طرح سے پورتا ہے ایک جب جب کوئی پکوان بنانے والا اسے پورتا ہے دوسرا پورتا ہے لیکن جب پکوان بنانے والا پورتا ہے تو زندگی برباد ہوتی ہے اور جب بچہ اندر سے تچ کرتا ہے تو ایک زندگی نمدار ہوتی ہے تو جب تک کہ آپ کی دل میں نہ ہو کہ مجھے یہ اگزام کرنا ہے اس اگزام کو کریک کرنا ہے آپ کے اندر پوٹینشیل ہو یا نہ ہو جذبہ ہونا چاہیے اور جب جذبہ ہو زوب ہو شوق ہو جنون ہو وابستگی ہو تو مراحل خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں وہ کس طرح سے آسان ہوتے ہیں ہمارے شیخ صاحب ابھی آپ کے سامنے بتانے والے ہیں تو کیوں کرنا ہے یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے اور شہر مالغوں میں بیہمد اتنا ٹیلنٹ ہے مگر رہنمائی کی کمی کی سبب آپ کو جان کا حیرت صرف اب تک سات یا آٹ آئی سیاہ سے نکل پائے ہے یعنی ہمارے جو گائیڈر ہیں جو گائیڈ کرنے والے ہیں وہ کسی ایک مقصوص فیلڈ کی طرف رہنمائی کرتے میں نظر آتے یا مقصوص فیلڈ کی طرف سیلیکشن کروانے کی کوشش کرتے ابھی ہم نے سیمینار لیے تھا تلاڈی کے حوالے سے مگر وہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے ایون ہم کامپیٹیو ایجزام کا فارم تک فیل نہیں کرتے ایک فیر ہے ایک خوف کا ماحول وہ دور ہونا چاہیے آپ مراتی سے ڈرتے ہے آپ اس پر اپر حاصل کیجئے آپ انگلیش سے سہمے ہوئے آپ اس پر حاصل کیجئے دو سال پہلے ہم نے تنویر شیخ کا پرگام یہاں پر لیا تھا جو کرناڈا سے بلاؤنگ کرتے مختار بھائن اس میں اہم رول عدا کیا تھا پروجیکٹ اور اڑان کے ذریعے سے پولیش ڈپارٹمنٹ کے مہمان خاص بن کر آئے در کر بیٹھ جائیے آپ یقیناً اس پر کمان حاصل کر سکتے ہو اور UPSC میں ہمارے شہر کیلئے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کیونکہ یہ گہیوارہ علم فن ہے عدب کا مرکز مانا جاتا ہے عدب اردو عدب کے تعلق سے آپ پر بہت سارے ماسٹر سپائے جاتے ہیں اور UPSC کے اندر 750 ماسٹ اردو سبجک سکور کرتا ہے پہلے جو پیپر ایک والیفائر اس کے اندر انڈیان لینگویج ہے لیکن اس میں بھی کالیفائر ہونا ضروری تب ہی جاتا آپ آگے کے پیپر چیک ہوں گے تو 250 ماسٹ وہ آپ کے ہو جاتے ہے اور 500 اردو آپ کو سکور کرنے کے لئے کافی امپورٹنڈ ہے اور آپ بہت سارے کے ریکر سے سن سکتے ہیں کہ جیس سے زیادہ اردو سلیکشن ہوتے ہے تو یہ بہت بڑا ویٹیج ہے ہمارے لئے اردو کا اور ہمارے جو محترم محمد نو صدی کی انہوں نے اردو اپشنل کے حوالے دو بک لانچ بھی کر دی ہمارے چینل پر آویلیبل بھی ہے آپ فلیپ کارٹ سے ایمیزون سے پرچیز بھی کر سکتے ہو تو یہ تمام سہولیات آپ دستیاب ہے اگر آپ تشن ہے آپ کرنا چاہتے ہو تو یقینا آپ یہ تمام چیزیں حاصل کر بسم اللہ اللہ رحیم آمد سمار نوک پلک اپلوں کو خم کر دے گرے بڑے لفظوں کو محترم کر دے آئیے اس استقبال تقریب کا باقاعدہ آگاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا رحمت کے پھول پرسیں گے ذکر سعید سے محفیل کی امتداء و کلام مجید سے مو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملوک رکھتے ہیں فلاہ امت رسٹ اور نوری اکیڈمی کے زیر اعتبام یہ ملاقصہ تقریب ہے اس کی صدارت کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں گئے دکٹر حسنو تین شیخ مالک مان اگر پالک کے سبک دوش ہیل کو آفیسر ان کا نام میں پیش کرتا ہوں اور صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں کہ پروگرام کارو آئے بڑھانے کی بڑھانے آپ سر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو سر نے لائیو سیشن لیا ہے نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر نے کیا کیا اچھو کیا ہے سلام اتاو بہمان صاحب ان کا تابق پیش کر رہے تھے زائب صاحب کا ڈاپٹر حسن دین شیخ آج کی مجلز کی صدارت کرما رہے ہیں آئیے ہم اپنے صدر موطر مجلز میں جناب حسن کامیل صاحب سے بدارش کرتا ہوں کہ صدر مجلز کی قیمت میں محبت پیش کریں ڈاپٹر حسن دین شیخ خدمت میں پیش کی اجاز آیا اس کے بعد حلاج زائن لابدین شیخ ٹیکس ٹائل والے ان کی خدمت میں عبدال وعاف سر امید ہائی سکول کے چیرمن جناب عبدال وعاف سر کے پیش کریں گے ان کے بازوں میں تشریف رکھتے ہیں جناب حنیف سوکوال صاحب حارم آشی کلی صاحب سمجھ مزارش کرتا ہوں کہ ان پس تکبال کریں حارم صاحب حارم آشی کلی صاحب مہنید نہیں حنیف سوکوال صاحب کے باز جناب جمی حسن صاحب جنت پینکر سابش کرم ان کی تکبت جو گل پیش کیا جا رہے گفران سر جناب گفران سر خالد آجی صاحب کو استقبال کریں گے جمی حسن صاحب خالد آجی صاحب کی خدمت مجھ گفران سر ہی استقبال کریں گے اور اسی کے ساتھ جناب حافظ انیس ازر صاحب کا بھی استقبال گفران سر ہی کریں گے حارم صاحب آجی حارم صاحب خالد آجی جناب اتخار پہلوان جن خانہ والا صاحب ان دونوں صاحب آجی حارم آجی صاحب کریں گے پہلوان چار آجی ریائٹ گنکر کا آج تھا دونوں امن کمیٹی میں ساتھ ہوئے جناب زیب صاحب کے ساتھ ان کی والدہ اور ان کی والدہ محترمہ ربینہ صاحبہ یہ تصریف لائف بھی ہیں میں گزارش کرتا ہوں مہدرمہ شاکیلہ صدیقی صاحبہ سے زیب صاحب کی والدہ کی خدمت میں گل پیش کریں گے زیب صاحب کی والدہ مہدرمہ ربینہ شہد صاحبہ آئی بھی ہے اسی کے ساتھ زیب صاحب کی مہن ہے جو ممبئی میں رہتی ہے وہ بھی مہدرمہ آفیا صاحبہ صاحبہ کی خدمت میں پروفیسر زیہ گوھر اور سینب صدیقی زیہ گوھر صاحبہ پروفیسر زیہ گوھر یہ گل پیش کریں گے آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے جو صاحب جشن ان کا استقبال کیوں نہیں ہو رہا ہے صاحب جشن کا استقبال اس لیے روکا گیا کہ آخیر میں جتنے لوگوں کا استقبال ہوا سب لوگ یہ مل کر ساب جشن کا استقبال کریں گے انڈین پولیس سرویسز میں اپنی خدمات پیش کرنے کا عزم رکھنے والے جناب زائب زاکیر شہر صاحب یہ مستقبل قریب کے IPS آفیسر ہوں گے حاصل کیا مالے گوہ شہر ان کی فرمات کا استقبال کرتا ہے ان کا اعتراب کرتا ہے اور ان سے امید کرتا ہے کہ جب چیئر پہ بیٹھیں گے وردی پہنیں گے تو اس ملکوں کی اس ملت کی اس شہر کی بھی خدمت کا موقع انہیں ملے گا جناب خالیس شیخ صاحب حافظ عزم جمیل حسن سیڑ عنیف شخوال جمیل پلائے امت رسٹ مسلم ریزرویشن فیڈریشن کی جانب خدمات اجیاج کمیٹی پلائے امت رسٹ کے بانیان سے گزاری سیگر ڈائس پر آ جائیں ایک یادگار تصویر خلیل بھائی آپ ڈائس پر آ جائیں آپ کی تصویر بہت پیاری آئی ریاض کنکر ایکس پر ماملے میں تعلیوں کی گھنج میں ایک مرتبہ پھر جناب جائز داکر شہن صاحب نے اقبال کرے بھائی امت رسٹ کی جانب سے ان کی خدمت میں تائب پیش کیے جا رہے ہیں شاعر نے کہا بلندی قدو کامت سروں سے آئی ہے ہماری پہلی گواہی گھروں سے آئی تمام سامعین تشریف رکھیں مختصر اظہار خیال کے ساتھ آج کی تقریب کے اقراض و مقاسد بیان کریں جناب عبدالعلیم صدیقی صاحب اس کے بعد حافظ علیم صدر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے مختصر اقراض و مقاسد بیان فرمائے اس کے بعد پڑائے راست آپ سے مقاتی ہوں جناب زاکر صاحب حافظ علیم صدر مائٹ پر اسلام علیکم میں جناب زاکر شیر صاحب کا نوری اکیڈمی فلاہ امت رشت مسلم ریزرویشن فیڈریشن اخدمات برچاج کمیٹی کے جانب سے اور خلوص خیر مکتم حاضرین مجلز اس سے پہلے بھی نور صدیقی صاحب کا استقبال ہم نے یہی پر کیا تھا اور عزیز طلبہ اور تعالیات کے روبروں نے کیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر روشد جہاں اور تنویر شیخ کا بھی استقبال ہم نے کیا تھا اور یہاں پر ان کو بھی ہم نے اپنی آنے والی نصد اور اپنے ان عزیز طلبہ اور طلبات کے روبروں کیا تھا ہمارا ایسی تقریبات کے نقاد سے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری صفوں سے بھی کوئی روشن ستارہ اٹھے اور آسمان پر چمکنے لگے ہمارے خائد بھی یہی ہے کہ ہمارے شہر سے ہمارے بچوں کے درمیان سے بھی کوئی اظہر انصار شیخ نکلے کوئی زیب زاکر شیخ نکلے ہماری صفوں سے بھی کوئی شاہ فیصل نکھ ہے ہماری صفوں سے بھی اور قیسر عبدالحق جنم لیتے رہے ہمارا مقصد یہی ہے اس لیے کہ جب ایسے لوگوں کو ہمارے تلوہ تلوہ دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور اپنے لئے راہیں متعین کرتے ہیں اپنے لئے راہیں چننا ان کے لئے آسان ہوتا ہے وہ تلاش اور جستجو کا دل کے اندر دائیہ پیدا کرتے ہیں اور اس روشن راستے پر چل پڑھنے کے لئے اتنا کہ کہ میں ہنے دو لگ سے ختم کرتا ہوں خدا حافظ السلام آرہیں حافظ انی صدر صاحب ممتصر ازار خیال فرما رہتے ہیں آج کے صاحب جسم جو صاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے ہے شیخ رشید صاحب ان کے نانا ہے ریٹائر ریلوے آفیسر ہے اس کے بعد شیخ شوائب ان کے مامو ہیں پی وڈو کے ریٹائر انجینر ہے شیخ شفیق صاحب ہے گورنمنٹ آڈیٹر ان کے مامو ہیں خان صاحب ہے ایکسو نگر سیوک مطمار اسپاق بائی ہیں ہمنا پاران ہسپیٹل کے سامنے رہتے ہیں اور ساریب شیخ صاحب ہے یہ کمپیٹر انجینر ہے ان کے نوری اکیڈمی کی جانب سے جو یہاں تقسیم کیا جائے گا آپ اس حوالے سے بھی نوری اکیڈمی سے جو سکتے ہیں فروغ ایمو کے لیے جو ایک دیجیٹل کنسپٹ ہے تکنیکی نظریہ تعلیم جو ہے اس نظریہ کے فروغ کے ساتھ علم کی مفتوں میں ترسیل کرنے والا یہ ادارہ ہے آپ اگر اس سے جھلیں گے تو یقینی طور سے آپ کو فائدہ ہوگا آئیے ہم سماعت کرتے ہیں جناب زیب صاحب کو تالیوں کی گون کو استقبال کی جیئے حاجاؤس سے احمد نگر سے نکر کر یہ ممبئی کے حاجاؤس پہنچے حاجاؤس سے ان کو ایک راستہ ملے تو یہ دلی میں جامعہ ملی اسلامی تک پہنچے وہاں سے منزلیں اگور کرتے ہوئے یہ لوگ سیوہ آئیوگ جو یو پی ایسی کمیشن دلی میں پہنچے وہاں سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد آج ہمارے درمیان اپنے تجربہ شیئر کریں جناب زیب زاکر شیخ صاحب نئی تیرہ نشیمن اللہ اکبال کے شیر سے آواز دوں کا نئی تیرہ نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر کشاہی ہے بسیرہ گھر پہاڑوں کی چٹانوں پر جناب زیب زاکر شیخ صاحب دیگنیٹری زندی ڈائیس میرے سٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس آپ سبی کو میرا سلام میرا انٹرڈکشن تو آپ لوگوں نے سنی لیا لیکن میں خود جو میری جرنی ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہو اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ UPSC سے related جو بھی mis کنسپشن سے سوسائٹی میں سٹوڈنٹس کے بیچ میں اس میس کنسپشن کو دور کرنے کا میرا ایک اپجیکٹیو ہے یہاں پہ آنے گا ایک دوسرا یہ ہے جو سیریسلی UPSC میں ابھی آ چکے ہیں جو لوگ سیریسلی UPSC کے پڑھائی سٹارٹ کر چکے ان لوگوں کے لیے میں گائیڈنس دوں گا جو بھی میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور فائنلی سٹوڈنٹس کے لیے اور پیرنٹس کے لیے جو بھی میں سیکھا سکولنگ ہوا ہے بچپن سے آئیڈیا تھا کہ سویل سرویس کچھ ہوتا ہے سویل سرویس کرنے کے بات اتنا پتا تھا کہ کلیکٹر بنتے ہے پاپا نے بتایا تھا بچپن میں ایک ایک اجزام ہوتا ہے نیشنل لیول پہ جو آپ کالیفائی کرو تو آپ کلیکٹر بنتے ہو تو بچپن میں یہ جاؤں سویل نظر رکھتے سب سے بڑا اسے ہی میرا سیلیکشن ہوا اور میں گھر آیا تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی بہت سارے سوڈنٹ سے ملاقات ہوئی ریلیٹیو سے ملاقات ہوئی اور ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس کے تھرہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ UPSC سے related society میں بہت misconceptions ہیں society میں UPSC کو لے بہت در بیٹا ہوئا ہے بچے آگے نہیں آنا چاہتے تو یہ جو غلط ideas غلط thoughts جو لوگوں کے بیچ میں ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہو تو جیسے میرا ریزلٹ لگا تو مجھے فون آنا سٹارٹ ہوئے ایک فون مجھے آیا کسی دور کا کوئی ریلیٹیو تھا اس نے بتایا کی آپ کا سیلیکشن ہوا ہے میں بولا جی ہوا ہے انہوں نے پوچھا کی کس چیز میں ہوا ہے میں مجھے یپی ایس ملے گا تو بولا اچھا 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 ایپی ایس یہ کیا ہوتا ہے میں نے بولا پولیس ڈیپارٹمنٹ میں آپ ایس پی ایس پی ایس ایس پی اچھا پولیس بانو گی اچھی بات ہے ویری گوڈ اور یہ کہہ کہ رکھ دیا فون تو مجھے ریالائز ہوا کہ سوسائٹی میں تو آویرنیس ہی نہیں ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کی آئی پی ایس کیا ہوتا ہے کلیکٹر کیا ہوتا ہے تو اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس ایک کریئر اپشن ہے تو آپ اس کو اچھیو کیسے کروگی سب ساری چیزیں ہمیں بتائی ہے تو اس چیزوں کے لئے جو اکیڈیمی کام کر رہی نوری اکیڈیمی بہت اچھا کام کر رہی ہے بہت سارے انسٹوٹس ہمارے بہت اچھا کام کر رہے تو اویرنیس میں بولوں گا کہ آج جو یہاں پہ لوگ موجود ہے وہ آپ لوگ جا کے دلی جا کے پڑھائی کرتے اور 30 میں سے 10 سٹوڈنٹس بھی اگر کولیفائی کرتے تو کتنی بڑی بات ہوگی ہمارے لئے ایسا ہی ایک اور قصہ ہوا میں گیا میرے ایریا میں ایک بینک ہے بینک کے چیئرمن میں مجھے بلائیا کہ آپ کا فیلیسیٹیشن کرتے کرتے تو انہوں نے مجھے کہا فیلیسیٹیشن وغیرے سب ہو گیا پھر وہ کہتے کہ بہت انویسمنٹ کیا ہوگا کیونکہ وہ بینکر ہے تو وہ فائنینشل ٹاؤنس میں ہی سوچ رہتے انویسمنٹ اور ساری چیزیں میں نے بولا انویسمنٹ تو کیا ہے ٹائم کا اور انرژی کا کیا تو انہوں نے بولا نہیں پیسو کا بھی انویسمنٹ کیا ہوگا میں نے بولا نہیں پیسو کا تو میں نے انویسمنٹ زیادہ نہیں کیا ہے میرے خود کے جیب سے 20,000 سے زیادہ خرچہ نہیں کیا تو یہ دوسرا بہت بڑڑا مس کنسپشن ہے society میں کہ UPSC clear کرنے کے لئے بہت کنسپشن کا جو فیز ہے بہت زیادہ ہے 40,000 سبجیکٹ کا ہے overall فیز کورس کا ہے 2,000,000 لیکن ہم اتنے fortunate ہے کہ ہمارے لئے بہت سارے opportunities ہیں انڈیا سب سے پہلا حج کمیٹی آف انڈیا وہاں پہ آپ جاؤ آپ کو فری میں ساری کوچنگ ملے گی آپ رہنے کی فیسیلیٹیز ملے آپ کو لائبری ملے آپ کو بکس ملے آپ کو ساری چیز ملے گی آپ کو آن لائن کوچنگ ملے گی وہی کوچنگ ملے جو دیلی کے کرون باگ مکھرجی نگر میں جو commercial institutes ہیں وہی وائلی کوچنگ آپ کو وہاں پہ ملے گی اتنی اچھی کوچنگ آپ کو فری میں مل رہی ہے لیکن ہم لوگ کو پتا ہی نہیں دوسرا جامی مل اسلامی وہاں پہ آپ کو اتنا اچھا ایٹموسفیر ملے گا اتنی اچھے students جو already interview دے چکے جن کے ساتھ آپ رہے کے group discussion group study کرو گے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے سب کچھ فریم ہے اگر آپ کو test series join کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ prelims کی test series join کرنا ہے تو آپ zakat foundation کے پاس جاؤ بس آپ نام جان چاہتی ہے آپ کے details اور zakat foundation آپ کا پورا جو سپونسر کرے گی میں میں nes کے test میرے جب آپ interview میں جاتے ہو تو آپ appearance آپ کا اس طریقے سے رفنا ہوتا ہے آپ کو formal dress چاہیے ہوتا ہے آپ suit چاہیے ہوتا ہے shoes چاہیے ہوتا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں تب کی لیے ہمارے پاس scholarship دینے کی لیے لوگ ready ہے مجھے کرنا ٹک کے institution میں رحمانی foundation نے انہوں نے scholarship دی کہ آپ یہ ساری چیزیں خریدو اور آپ interview میں appear ہو جاؤ تو دوسرا جو بہت بڑا misconception ہے financial constraint کا جو پیسو کی بات ہے وہ بھی غلط ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں constraint finance کا نہیں ہے constraint ہمارے دماغ کا ہے جب تک دماغ سے جو لوگوں کے دماغ میں غلط ڈیڈیاز ہیں UPSC سے related وہ اور میں کچھ چیزیں clear کر دیتا ہوں سیلک ریزلٹ کے بعد کچھ ٹائم بعد میرے ایک جاننے والے وہ گھر پر آئے اور انہوں نے یہ بولا کی تو بچپن سے ہی اشار تھا بہت دماغ لگایا تو لگایا لیکن یہاں سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ UPSC میں بہت دماغ چاہیے ہوتا ہے بہت talented یا بہت intelligent بندہ چاہیے ہوتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے ایک basic minimum level of intelligence اگر آپ کے پاس ہے اور اگر آپ hard work کرنے کے لئے ready ہو تو آپ کو UPSC clear کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا بس آپ کو dedication ہونا چاہیے اور basic minimum level of intelligence اور جو graduate ہے جس نے graduation کیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے پاس basic level of intelligence ہے بس hard work اور صحیح direction میں اگر hard work کرو تو آپ UPSC میڈیم سے کیا ہے ہم URDU میڈیم سے کر سکتے ہے کیا یا Marathi میڈیم سے ہم کر سکتے ہے کیا میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے ہو اور ایسا بھی نہیں کہ آپ first ہو کے وہ کرنے کے لئے بہت سارے ہمارے پاس already examples ہیں جنہوں نے URDU میڈیم سے کالیفائی کیا ہے URDU optional سے کالیفائی کیا ہے نو سدھ سلمان شیخ اس سال بھی تین students ہیں جنہوں نے URDU optional سے qualify کیا ہے کوہر حسن بحمد حاشم اور شاہید رضا خان ان تینوں نے URDU optional کے ساتھ UPSC exam qualify کیا ہے UPSC ایک بہت fair body UPSC کو آپ کی language سے کوئی لینا دینا نہیں UPSC کو آپ کا intelligence چاہیے آپ کی competency چاہیے اگر آپ district سمال لے کابل ہو تو آپ language matter نہیں کرتا ہے اور جنرلی جب ہم administration میں جاتے ہے تو ہم کون سا english میں administration چلاتے ہے administration سب regional language میں ہی چلتا بس آپ language should not act as a barrier it should act as a facilitator تو اردو یا marathi medium ہو آپ language as a barrier consider as a facilitator language آپ اردو میں یہ بولوں کہ آپ کو ایک advantage دیتا ہے اردو کافی حد تک آپ advantage دیتا ہے UPSC exam clear کرنے میں کیونکہ qualifying paper بھی clear ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس میں syllabus کم ہے جہا تک میرا ہے میں اس کو پس دلی study نہیں کیا لیکن جو میرا friends کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کے basis پہ میں بات بتا رہا رہا کچھ اور misconceptions جو society میں چلتے ہے UPSC related میں نے jot down کر کیونکہ میں نہیں جاتا تھا کہ کچھ بھی آپ کو miss کر جاؤ تو اور بھی کچھ چیزیں ہیں ہاں جنرلی جیسے سیلیکشن ہونے کے پاتھ اور بھی میں لوگوں سے ملا تو ایک لڑکے نے مجھے یہ پوچھا کی آپ کا UPSC میں ہوا ہے میں نے کہا UPSC میں کروں گا لیکن دیکھو یہ ہے ہم کو پتا ہی نہیں کہ exam کون سے ہے کس کا لیول ہے اور کس کے لئے کیا requirements ہیں تو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل knowledge کا vacuum ہے internet پہ جاؤ کے ایک search کرو کے آپ کو ساری information ملے UPSC کے ویبسائٹ پہ جاؤ گے آپ کو ساری information وہی سے مل جائے گی آپ نوری academy کے اس پہ جاؤ platform پہ وہاں پہ آپ جام یا مل لیا کہ ویبسائٹ پہ جاؤ حج کمیٹی کی ویبسائٹ پہ جاؤ آپ کو ساری information وہاں پہ مل جائے اچھا ایک بہت بڑا misconception ہمارے society میں یا پھر جو غلط motion ایک لوگوں کے دیماغ میں ہے یہ ہے کہ UPSC is the mother of all exams مطلب this is the toughest examination on earth اس سے tough کوئی exam ہے ہی نہیں ڈینڈیا میں بلکل نہیں مانتا ہوں کہ this is the mother of all exams this is not the mother of all exams mother of all exams کیا ہے mother of all exams میرے ساب سے life ہے life سے بڑا کوئی exam ہی نہیں ہے آخرت میں life کا exam test basis پہ آپ بولنا پڑے گا UPSC جو ہے اس کو لے کے لوگوں کے دماغ میں ڈر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ڈر کا business چل رہا ہے مارکٹ میں اس ہی کے basis پہ لوگ 2 2 3 3 5 5 5 5 دینے کے لئے تیار ہے یہ ڈر کا business ہے آپ کو ڈر نہی ہے دور سے لگتا ہے بہت بڑی چیز ہے لیکن جیسے جیسے آپ پاس آتے ہو جیسے جیسے آپ پڑھنا شروع کرتے ہو تو آپ چیزیں سمجھ میں آتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت easy exam ہے آپ کو input دینا پڑے گا آپ کو hard work کرنا پڑے گا لیکن یہ rocket science نہیں ہے آپ کو اس میں بہت knowledge جو ہے ایک دم high level کا چاہیے یہ نہیں ہے آپ کا intellectual capability intellectual acumen جس کو بہت high level IQ آپ کو بہت high نہیں چاہیے آپ کو basic minimum IQ چاہیے جس کے basis پہ hard work کر کے آپ اس exam کو qualify کر سکتے ہو یہ ایک بات ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ باہر جانے سے ڈگتے ہیں احمد نگر میں میں کچھ لوگوں سے ملا سٹوڈنٹس سے ملا انہوں نے کھانا اچھا نہیں ملتا ہے بہت ساری چیز تو مطلب تھوڑا کو سیکریفائز آپ کو کرنا ہی پڑے گا آپ باہر جا کے رہوگے بہت ساری چیز آپ کو پتا چلے گی ٹھیک ہے آپ گھر پہ رہ کے پڑھائی کرنا چاہتے ہو ٹھیک بات ہے لیکن آپ یہ سوچو ڈیفرنس کتنا ہوگا جب آپ گھر پہ رہ کے پڑھ رہے ہو اور آپ ان پچاس کانڈیڈیٹس کے بیچ میں رہ کے پڑھائی کر رہے ہو جو لوگ چوبیس گھنٹا ان کے دماغ میں چل رہے کہ مجھے ایس بننا ہے ان پچاس کانڈیڈیٹس کے بیچ میں آپ پیٹے ہو آپ لیبری میں ان کے ساتھ ہو آپ روم میں ان کے ساتھ ہو آپ میس میں ساتھ ہو تو آپ کو کتنا موٹیویشن ملے گا کتنا پوزیٹیو انرجی ملے گا اس پوزیٹیو انرجی میں کمپیٹیو انورمنٹ میں آپ کتنا اچھا پر فارم کر پاؤگے آپ کی ایفیشنسی آپ کی پروڈکٹیو بیٹیو ہائی ہوگی یہ باتوں کو آپ سوچ تو اس لئے میں بولوں گا کہ میں اپنے شہر سے باہر نہیں جاؤں گا مومبئی بہت دور ہے دلی بہت دور ہے یہ جو ہے یہ غلط بات آپ لوگ اپنے دماغ سے ہٹاؤ اور یہ بیریر اس کو مط آنے تو آپ لوگ مومبئی جاؤ آپ لوگ دلی جاؤ بہت سارے فیسیلٹیز ہیں بہت سارے انسٹیٹیوٹ سے جو اس ڈائریکشن میں کام کر رہے سٹوڈنٹس کا جنرلی یہ ہوتا ہے کی میں جو ہے وہ گھر پہ رہنا چاہتا ہو کیونکہ اگر میں بہار جاؤ گا تو بہت زیادہ ہوگا روم بھوم لینا پڑے گا بہت سارے جو مس کا بہت ساری چیزیں ایک پوائنٹ میں نے آپ کو نیگیٹ کر دیا ہے ایک ساری فیسیلٹیز خریم بس یہ ہے کہ آپ کو اس انسٹیٹیوٹ کا اگزام کوالیفائی کرنا پڑے گا جامیہ اسلامیہ کا انسٹیٹیوٹ کا اگزام آپ کوالیفائی کرنا پڑے گا تو دو مہینے کی پریپریشن میں آپ کو کالیفائی کر سکتے بیسک بکس آپ پڑھنے ہوگی اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا ابھی تک میں بتانے کی کوشش کی جو سٹوڈنٹ جو ابسٹیکل سٹوڈنٹ اس کو نکال لے کے لئے میں نے جو کچھ بھی بولا ہے وہ بولا ہے ابھی جو لوگ اپنا ڈیسیجن بنا چکے ہے کہ ہم کو UPSC کرنا ہے UPSC کی پڑے ہم لوگوں کو کرنی ہے تو ان لوگوں کے لئے میں کچھ باتیں چاہوں گا سکوڈنٹس کے لئے لے لوں یا تک کہ آپ ٹویلت کا بھی دوسٹ کا بھی اگزام لے لوں یا پھر UPSC لے لوں یہ بیسک والی پی آپ کے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز ہرڈ ورک اب ہرڈ ورک عورد اتنا ایتنا عبیوز ہوا ہے اس کا مینک ختم ہو ہے یہ خلیشن ہو گیا ہے میں there is no substitute to hard work اور یہ صحیح بات ہے اس کو کوئی substitute نہیں ہے آپ شورٹ کٹ نہیں لے سکتے ہو آپ کو hard work کرنا ہی ہوگا اور hard work وہ ہوتا ہے جیسے آپ پیٹو پڑنے کے لیے آپ کا من کر رہا ہے کہ میں باہر جا کے کھل دوں یا کچھ بھی کوئی بھی بہت سارے امکا destructions ہوتے ہیں social media دیکھ لو tv دیکھ لو بہت سارے ہوتے ہیں movie دیکھ لو تو اس کو resist کرتے ہوئے جو آپ کا goal ہے جو آپ کا target ہے اس کے طرف بڑھنا اور اس میں لگاتار مہنت کے ساتھ consistently day in and day out آپ کو 8-10 گھنٹے دینا this is called as hard work مجھے بھی بھی یاد ہے جب میرا first attempt تھا 2015 میں جب میں اج کمیٹی میں تھا وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میں دن میں صرف اتنا ہی time میں دیتا تھا جتنا نیم کے لیے around 6-7 hours کھانے کے لیے 15-20 minute اور نماز کے لیے اس کے علاوہ جتنا time تھا میرا سارا پڑھنے میں جاتا تھا تو میرا یہ target نہیں تھا کہ میں 10-12 گھنٹہ پڑھوں گا یا 13 گھنٹے یا 10 گھنٹے پڑھوں گا میرا یہ target تھا کہ جو بھی time ملے گا میں پڑھوں گا اور جو نیسیسری چیزیں وہ کروں گا باگی سارا time پڑھوں گا obviously جیسے آپ next year second year کرتے ہو third year میں اتنا enthusiasm نہیں رہتا ہے لیکن جو initial period ہوتا ہے جو start کا period ہوتا ہے اس میں آپ کے اندر بہت passion ہوتا ہے بہت جوش ہوتا ہے تو میں یہ بلوں ہوں کہ آپ اس کو capitalize کرو آپ اس کو ہاتھ سے جانے مت دو جیسے ہی جو انیشل 6 مہینے یا 8 مہینے یا 10 مہینے کا جو period ہے اس میں جو passion ہوتا ہے وہ unmatchable ہوتا ہے وہ جو experienced player ہے جو دو تین سال سی UPC prepare کر رہا ہے وہ بھی آپ کو match نہیں کر پائے گا تو اس کو آپ چینلائز کرو that is your real hard work دوسرا بہت important چیز ہے hard work کے ساتھ ساتھ smart work hard work کے ساتھ ساتھ آپ کو صحیح ڈائریکشن میں hard work کرنا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ hard work کرنے کے لئے ریڈی ہے ڈیلی میں کرول باغ نام کا ایریہ ہے کرول باغ میں around لاکھوں students رہتے ہیں UPC کی preparation کر رہے ہیں لیکن کتنے لوگ clear کر رہے ہیں اس سال 750 میں پچھلے سال 1100 کے اس next next year 800 book seats اتنے ہی لوگ qualify کریں گے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو students رہے رہے ہیں وہ لوگ مہیند کر رہے ہیں they are doing hard work وہ 8 سے 10 گھنٹہ پڑھنے کے لئے تیار ہیں لیکن ان کا selection کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ smart work نہیں ہے hard work صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہو رہا ہے تو صحیح ڈائریکشن میں آپ کو hard work کرنے ضروری ہے example لگا آپ ڈیلی جانا ہے آپ گھر سے نکل رہے ہو لیکن چننی کے راستے پہ hard work کر رہے تو ڈیلی پہنچھو گی ہی نہیں تو صحیح ڈائریکشن میں مل جائے گی آپ کو وہاں سے guidance ملے گا آپ کو direction ملے گا اور جیسے ہی آپ institutes میں shift ہوتے ہو حج committee of india یا جام یا میں وہاں پہ آپ سہی ڈائریکشن ملے گا وہاں پہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کس ڈائریکشن میں پڑھائی کرنی ہے کس ڈائریکشن اور وہی ساری چیزیں time pass دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں پہ تو وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے جب آپ dedication ہو when you are dedicated اور جب آپ hard work کرنے لئے ready ہو تو آپ 100% کیوں نہیں دیتے ہو جب اس exam کو qualify کر نا ہی ہے تو آپ discipline manner میں study کیوں نہیں کرتے ہو جب آپ daily discipline manner میں آپ time table set کرو گے کہ مجھے اتنا hour پڑھنا ہے یہ سبھے 8 سے 10 میں newspaper پڑھو گا اور یہ سار آپ time table بنا کے اس کو dedication کے ساتھ commitment کے ساتھ ادھیر کرو اس پہ چلو تبھی جا کے آپ اس میں qualify کر پاؤ گے پڑھنٹ ہے کیونکہ یہ exam کا process بہت لمبا ہے جون میں prelims ہوتا ہے سپٹیمبر میں mains ہوتا ہے فیبرری یا مارچ کے اس پاس آپ کا interview ہوتا ہے اور اپریل میں ریزل لگتا ہے تو قریب 10 months to 11 months کا یہ ڈیوریشن ہے اتنے لمبے ڈیوریشن اور اور اس کے پہلے ایک سال آپ کو پریپیر بھی کرنا ہوتا ہے تو دو سال کا یہ لمبا ڈیوریشن ہے اس میں آپ کو بہت بار فیل ہوگا کہ آپ بہت لو فیل کروگے بہت سارے ups and ڈاؤن سائے آپ اندر سے بہت خالو فیل ہوگا کہ چھوڑ دیتے سب چھوڑ چلے جاتے کچھ اور کر لیں گے یا کچھ پڑھائی کر لیں گے لیکن یہی moment ہے جب آپ کا اصلی character تیسٹ ہوتا ہے that is the time when your real character is tested تب آپ پیشن رکھنا ہوگا تب آپ کو یہ کھو ریالائز کروانا ہوگا کہ میں اکھیلہ نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سب لوگ لو فیل کر رہے سب کے لائف میں ups and downs آ رہے تو مجھے پیشن کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ اس پیریڈ کو پار کرنا ہوگا اور اس کے بارد مجھے اس اگزام کو پیشن کے ساتھ اس جوش کے ساتھ اگزام کو مجھے اپیر کرنا ہوگا تو جیسے جب آپ لو فیل کرو اگزام کی پریپریشن میں یا کسی ڈیوریشن میں تب آپ تھوڑا بریک لے لوں half day کا one day کا آپ باہر جاؤ لوگوں سے انٹریکٹ کرو فرینڈ کے ساتھ ٹائم سپین کرو بہت سارے اکٹیویٹیز جو بھی آپ کو اکٹیویٹیز آپ کرو تو absent down stop آپ کو manage کرنا ہوگا اس اگزام میں اس سائیکل میں جیسے کہ میں بتایا کہ اس اگزام میں تین سٹیجز ہیں پریلیمز میمز اور انٹرویو اب تینوں کے لئے جو سکل سیٹ جو ریکوائیر ہے وہ بہت ہی الگ طریقے کا سکل سیٹ لیکن مینز جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے تو اس میں آپ آنسر ریٹنگ پریٹس چاہیے آنسر ریٹنگ پریٹس یعنی کہ ڈیلی آپ کو اٹلیس ون ٹو آرز لکھنا ہوگا اگزام جب ہوتا مینز اگزام مین اگزام میں دو پیپر ہوتے ایک پیپر تین گھنٹے کا بس آپ 6 گھنٹے ڈیلی لکھنا ہے ایک دن میں اور صرف لکھنا نہیں ہے آپ ریلیونٹ کنٹینٹ لکھنا ہے جو اگزام کو چاہیے وہ لکھنا ہے تو یہ بہت رگرس پروسس ہے تو اس کو میمک کرنا اس کو اپنے پریپریریشن و ٹائم پہ اس کو آپ کو پریکٹس کرنا بہت زیادہ important ہوتا ہے بہت سارے بچھے بہت سارے سیڈنٹ میں نے دیکھے بہت پڑھائی کرتے بہت knowledge in fact میں ایسے لوگوں کو جانتا اس سے بہت زیادہ knowledgeable ہے لیکن نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ exam میں جو کروگے آپ exam میں 3 تب it's very difficult جو students نے decide کر لیا ہے کی ان کو UPSC کرنا ہے ان کے لئے دو 3 بات میں بتاؤں گا کی سب 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 اس اور tolerant سب 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 � کیا پڑھنا ہے اور کیا سکپ کرنا ہے تو یہ آپ کو پتا چلے گا on the basis of previous question papers as well as syllabus اگر آپ UPSC کا question paper اٹھا کے دیکھ لو previous 5 years کا تو اس میں آپ دیکھو کہ ایک بھی question ایسا نہیں ہے جو syllabus کے topic سے باہر سے آئے students جو first step ہے وہی نہیں کرتے ان کو syllabus نہیں پتا ہوتا ہے اور وہ books کے books پڑھ لیتے ہیں 5-5-6 books پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ اس کو رٹ لیتے ہیں لیکن ان کو syllabus پتا نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے syllabus رٹو syllabus کو memorize کرو syllabus کا ایک ایک پوائنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو syllabus چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے 4 page 4 pages کا آپ کا پورا syllabus آ جائے گا syllabus کا ایک ایک پوائنٹ سے آپ کو پتا ہوگا تب آپ کے لیے بہت easy ہو جائے گا یہ decide کرنا کیا پڑھنا ہے اور کیا skip کرنا ہے اس میں آپ کا جو کام ہے بہت آسان ہو جائے گا ٹھیک یہ first دوسری چیز ہے بہت important ہے newspaper بہت سارے لوگ رہائے کرتے جو coaching institutes ہے وہ ہر مہینے magazines publish کرتے ہیں تو magazines پڑھنے پہ rely کرتے ہیں کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ already magazine بنا رہے ہیں وہ لوگ current office or content آپ کو دے رہے ہیں تو ہم کیوں newspaper پڑھیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ newspaper جو نہیں پڑھے گا اس کا selection مشکل ہے کیونکہ newspaper سے جو آپ کے understanding بنتی ہے جب آپ editorial پڑھتے ہو جب آپ column پڑھتے ہو جب آپ چھے چھے writers کے آپ articles پڑھتے ہو تب آپ کا جو understanding بنتا ہے جو آپ کا mind open ہوتا ہے وہ آپ کو current office کے coaching material سے نہیں ملے گا تو newspaper جو لوگ یہ سوچ بھی رہے کہ ہمیں UKC کرنا ہے کہیں نہ کہیں وہ boundary پہ ہے border پہ ہے کریں نہ کریں تو ان لوگوں کے لئے میں ایڈوائز پڑھوں گا کہ آپ at least newspaper پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور newspaper کونسا پڑھو گے The Indian Express یا The Hindu یہ newspaper آپ کو daily پڑھنا ہے English medium کے لئے Urdu medium کے لئے مجھے نہیں پتا کونسا newspaper پڑھتے ہیں لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھی English newspaper ہی پڑھتے ہیں لیکن اس کو translate کر دیتے ہیں اپنے requirement کے حساب سے تیسری چیز ہے بہت important ہے revision میرا experience یہ رہا ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے students ایک ہی چیز کو تین تین چار چار ٹیکس بک سے پڑھ لیتے ہیں بہت سارے diversified ٹیکس بک پڑھیں گے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک ہی ٹیکس بک پڑھو اس کو دس بار پڑھو revision بہت ساتھ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ prelims حساب میں جب آپ جاؤگے جب آپ آپ کے سامنے question ہوگا اور چار options ہوگے تب آپ confused ہو جاؤگے کہ یہ option correct ہے یا یہ option correct ہے آپ 50-50 میں رہ جاؤگے اور اسی میں اور لوگوں کا ایک مارک سے میں نے یہ بھی دیکھا 0.33 مارک سے دون ای تین بار لوگوں کا prelims qualify نہیں ہوگا اور prelims سے جب qualify نہیں ہوتا ہے تو آپ mains میں appear ہی نہیں کروگے interview کے بعد selection تو ہے ہی نہیں possible تو آپ prelims آپ کو qualify کرنے کے لئے revision بہت ضروری ہے آپ ایک ہی ٹیکس بک کو بار بار پڑھو revision کرو اس کو جیسے for example میں آپ کو دیتا لکشمی کان لکشمی کان پڑھتے ہیں لکشمی کان تیک ٹیکس بک سب اس کو میں نے دس بار پڑھ ابھی تک چیست میں نے دیکھا ہے کہ تو ہر بار میں اس کو دو تین بارا پڑھتا ہوں تو ایک ہی بک بار بار پڑھنا ہے آپ کو یہ نہیں کہ لکشمی خان بھی پڑھ لی اس کو کرنے دیں آپ اس کے سامنے کنسٹینٹس نہ پیدا کریں بلکہ آپ اس کو سپورٹ دیں میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس یہ بولتے ہیں کہ آپ دھر پہ رہ گئی پڑھ لو یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور جاپ کر لو UPSC تو ہمارے بس کی نہیں ہے یا پھر اس میں بہت ٹائم لگتا ہے تو یہ ساری چیز ہے تو پیرنٹس کو میرا یہ ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تو درسٹ کیجئے بچوں کو منٹل سپورٹ نہیں دیں گے تو بہت ہی تف ٹائم ہوتا ہے جب آپ کولیفائی نہیں کر پاتے ہو تو آپ کو پیرنٹس کا سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے تو پیرنٹس کو میرا یہ ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مورل اور منٹل سپورٹ دو ایک سال دو سال تین سال تو آپ ان کو موقع دو اس اگزام میں اپیر ہونے کا اور اگر آپ جیسے میں جامیہ میں رہتا ہوں جامیہ میں آپ دیکھو گے تو بہت سارے بچے ہیں جو 5th اٹینڈ میں کالیفائی کیے 7th اٹینڈ میں کالیفائی کیے تو سات سال انہوں نے لگاتار محنت کی ہے اور تب جا کے انہوں نے کالیفائی کیا ایسے بھی سوڈنٹس ہیں جو 1st اٹینڈ میں کالیفائی کیے جو پہلی بار کالیفائی کر دے جو 2nd اٹینڈ میں کالیفائی کیے تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا آپ کا 1st اٹینڈ میں ہو سکتا ہے لیکن 5th اٹینڈ میں بھی ہو سکتا ہے کسی کا ایکسکلوزیو نہیں ہوتا ہے سب لوگ آپ نے اپنے لیبل پر سٹرگل کر رہے ہیں تو کسی کے سٹرگل کو گلوریفائی کرنا لیکن سٹرگل تو کیا ہی ہے ہر ایک کرتا ہے سٹرگل اپنے لائف میں لیکن 4th اٹینڈ میں ایسا کیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی ایک belief کا factor ہوتا ہے کئی نہ کئی ایک in the depth of your heart آپ کو لگتا ہے کہ اس بار میرا وہ ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچو کہ میرے ساتھ negative ہوگا میرا selection نہیں ہوگا میرا کل کا دن بہت خراب ہوگا میرا کسی سے لڑائی ہوگا تو وہ ہی ہوگا اور اگر آپ یہ سوچو کہ میرا selection اس سال ہونے ہی والا ہے تو automatically positive energy generate ہوتی ہے automatically آپ کا surrounding اس کے بعد گفران انساری صاحب ہیں اور انڈیا secondary teachers federation کے secretary جناب گفران انساری صاحب محمد عشین شہدہ صاحب شہدہ صاحب محمد عشان شہدہ صاحب شہدہ 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 محمد عشان ورحمت عشان شہدہ شہدہ این ایسان شہدہ شہدہ انصر پر سلسلے شروع کیا جاتا ہے سوالات یہاں تحرینی طور سے بھی کیے جا سکتے ہیں سوالات یہاں آ کر بھی کیے جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ بھی تحرینی طور سے بھی کیے جا سکتے ہیں نوری اکیڈمی کی جانب سے جناب اتاور رحمان نوری ریسرچ سکولر ہے یہ ان کی طرف سے بھی زہر صاحب کی حتمت میں کتابوں کا طور پیش کیا جا رہا ہے جناب زہر لاپتین سے ٹیسٹائل والے ان کے آتوں سے بیک دیا جا رہا ہے جناب رزوان رفانی صاحب ادا رہا ہے فیضان رفانی کی جانب سے زہر صاحب کی حتمت میں بل پیش کر رہے ہیں خدمات اجاج کمیٹی کی جانب سے آئیت کے صاحب جسل جناب زہر لاپتین سے سرزمی میں احمد نگر کے سکول احمد نگر کی کچھ چیزیں مسہور ہیں مولانا حفل کلام آزاد نے احمد نگر کی جیل میں جب بریٹس سامرائک نے ان کو نظر بند کیا مولانا آزاد نے خطوط دکھے تھے زلیخہ بیگم کے نام جو گوار خاتر کے نام سے شائد تھے اگر تاریخ میں مولانا حفل کلام آزاد کی نظر بندی اور احمد نگر کا تعلق ہے تو اس اکیسویں صدی کی تاریخ میں احمد نگر زہر زاکر شیخ اور انڈیا پولیس سرویسز کے ساتھ مالے گاؤں کبھی دے رہا تھا اس لیے احمد نگر نے چاند بی بی بھی رہی ہے مسلم سلاتین مسلم خواتین جو حکمرانی کے دور سے گزری ہیں اس میں رضیہ سلطانہ ایک مشہور ملکہ رہی ہندوستان کی اسی طریقے سے چاند سلطانہ بھی احمد نگر کا ایک بہت مشہور اور زندہ کردار ہے ان کی والدہ یہاں موجود ہیں اگر پوچھائیں تو ڈائس پر آ کر اپنے خیالات پر اظہار کر سکتی ہیں کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے وہ عورت ماں بھی ہو سکتی ہے بہن بھی ہو سکتی ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے ان سب کے علاوہ اگر جو کہے تو وہ آبادی کا سفر ہو سکتی ہے میں بجارش کرتا ہوں جناب دائر داکر صاحب کی والدہ سے مہدرمہ آبیہ صاحبہ ربینہ شہد صاحبہ وہ اپنے قلبی جذبات کا اپنے تاثرات پہ اظہار کرنے پر انجھے ڈائس پر آ سکتی ہے اگر وہ ججت محسوس نہ کرے تو ماں ہی کن تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے ان کی خدمات کا اعتراب کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لگتے جگر کو رکھتے سفر باندھنے پر مجبور کیا اس شخص نے آرزی طور سے نقل مکانی کی ڈلی کے گجیاروں میں خات چھانی سب جانسا جانسا ہے بچپنٹ کیسے تھے سرارتی سے ایک نیدے تھے سب سے ایک سوال آیا ہوگا ہے یہاں پر زہر صاحب کی والدہ کی حدمت میں ایک سوال آیا ہوگا ہے کہ بچپنٹ میں زہر کیسے تھے بہت سرارتی کے بہت سنجیدہ تھے بہت سنجیدہ تھے تو آپ سمال کے رکھنا سرارت کرے گئے تھے عمرو چوبیس سے زیادہ ہو چکی ہے سوالات کا سلسلہ یہاں شروع کیا جاتا ہے آپ کے اپنے تحریری سوالات جو ہے جہاں پر اگر آ جائیں تو زہر صاحب موجود ہے پانچ منٹ کا وقت دیا جاتا ہے کوئی تعلیبی علمو چاہے جو یہاں بھی آ کر کے سوال کر سکتا ہے تعلیبات اگر چاہیں تو وہ بھی آ سکتی ہیں شکیل بھائی وہاں درمیان میں کھڑے ہو جائیں تحریری طور سے جو سوال آ رہے ہیں وہ کلیکٹ کر کے یہاں تک لائیں ہوا یہ کچھ میں بھی ایک ہی بات ہے میں ترہا ہے آواتا چکی ہو میں میں نے تب ہی اس لے کی حد میں میں سلسلسلسک ہوں گا اور ایسے ہی کہ پڑکو میں نے بولا کیا آپ نے بھائی ایک نہیں کہتا ہو میں میں کیسے ہوں گا وہ نے بولا کیا کیا نہیں کہا میں کچھ نہیں ہوگا کسٹ ہی ہوتاں موڑکنسا رائے سکترے گا آپ نے اسے ہی زیادہ جائیں تو اس کا سب سے چانچہ کیا ہے سب سے چھنسے اس کا یہ کیا پلکے دیماؤں سب سے سے اس کی بیشت بیشت اگر تسی کی بولتیاں تو بردنی ہے تو اس کو اپنے کیوں لگ سا دے دو اب میں نے اس کو اس مک کوئی انسا بھی دیا اب آج میں میں اس کو کوئی انسا بھی دیا کہ میں نے اپنے کو دیکھے گا تب کودی سو یہ ریس ہوگا کہ میں نے جو ایڈوائیس کو دیا تھا وہ ایڈوائیس بیلت جنگی اس کو کودی ایڈوائیس کر دے دو آپ کی ایڈرڈی جو ہے آپ لوگوں کو پائیت در دنے کی ایڈرڈی سمتھ لے آپ کا جو تریقہ نیب کا جو کیا کیا ایڈوائیس کیا اس کے پیر بولیے میں کیا ہے اسے کو آپ کا سارا کیا اسی میں آپ سوائٹ کر دو کہ لوگوں کو پائیت کر دیں لوگوں کے ساتھ ریسیشنس ریمان ہے تو آپ کا جو سری ایڈرڈی جو خون ریس ہے تو سونا مچھوڑ اور اس کو ایڈوائیس پوزید ایڈرڈی کی طرح نیچٹ پوششن ہے کرن اپیرس کی تیاری آپ نے کس طرح کی یہ وقت اكتب ہے اس مطلبان مجھے مجھے ہم مجھے کیا اور مجھے چاہئے چاہئے اس سے اور مجھے چاہئے 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 اس کا ساتھ ہے واشن پر آب ایک آمکھا بڑھنا ہے الیکن انٹریل اakis ساخن. ملينز میں آپ کو کو بڑھ کے لوگ ہیں جاؤ کے اس میں اچھ؟ آہ کو نوان سا پر کسے بناوکے لوڑ کے ڑس اس بأس کو اس، اس بنائم بڑھ کے وهو ہونستiles س тайھ سαι ہوا سازحم مدان کو کرنیم ہناریριؑ är LG ڈالڈالٹ ہوں اس پر کرنیکز مدان کو کرنیم وہ م clown عبروں میں پہلے کہ اچھاں پر اٹھو ہوا بڑھ کے اٹھانے موسیقا 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 اسے پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھنا ہے اسے میں کہتا ہے پڑھنا ہے اسے پر نوٹس پڑھنا ہے پر نوٹس کو پڑھنا ہے جو چیزے نہیں والشمال مجھے ، ان کی ایک ironic موجود اس کو پڑھنے ہیں ان کی موک کو 2 موک کو بعد پڑھنے ہیں ان کی موک کو بعد اس کو پڑھتا ہے ان کی موک کو جوزر پر اپنے پر کولیٹی کی لنسان پڑھنے ہیں لنسان پر آپ کو پڑھنے ہیں جواجنی کے لئے اپنے اشارتیز پڑھنے ہیں سیخت سے ایک برلیٹ ہے اور آپ کو ادفترین مجھے بٹھ سکتے ہو اپنے کے لئے میں لیکن کو کوئی ایسپپڑھی نہیں ہے میں جاوڈا ہی۔ میں ڈیوڑ کوڈے ہیر ہے کیسا ربڈی ہوئی ہے ہمارے کا XVIII میں کی طرف دہارہنا توانٹھ میں مختلف ہیں ٹلی 챙ڑھ کرو سانس کی میں ٹلی چلار ٹلی کروں پر ٹلی medis تنا کے س ちاپر ٹ tha کے پوائٹ ٹ ... پہنچ کچھ سکتے ہیں جو اب کو benefits ٹ نَنیدے ہیں پڑھنا ہے directly جويڈ پوری ٹ چلیٹؤ Mi سارتار ہیں بدون جو پوائک Brit Але longitudinal انفقت ستہاں لقتqui انفقت صرف ٹ ۔ پڑھے ٹ ۔ اپ اور پڑھنے اس کسیين پر پڑھنےagara جو اپی صرف ٹант کی پارے پڑھے کہ ٹرہ دو دین مہین دے اس کے در رہتے ہیں انسی آریس پڑھنے ہیں بیسی انسی آریس پڑھنے ہیں تو ویلو پڑھنا چاہتے ہیں انسی آریس کو کسی سیریس کی بڑھیں اور داخل ویلو کا اقسام ہے اس میں آپ کو مہمو ہی کیا ہوں اس میں ایک ایٹی آسنا ہوں تو وہاں کو اٹھے رنبر پڑھ یہ کہاں دیکھیں اپنے پڑھنے ہیں پس اتنا یاد ہے انسی آریس پڑھنے کو سفوٹی ہمیں اور شبکوں کو سفر کردک کے مدھی کامک کرنے میں انسی آریس دکھا مدھی اور دیکھیں انسی آریس کی پڑھنے کے پر پاس انسی آریس کو کسید بھی معلوم ٹھیکی بڑھنے پروس سب سے پہلے چیز اس پر پڑھنا چیز ہے اے آپ کو اس پر پڑھنا یہ کہ さی پہلے چیز آپ کو اس پر پڑھنا میں ساروں گیاں اور اس کے رقمے میں ڈوانجے میں ڈوانجے شئرے ہیں ہاتھ وہ سارے کے لئے سارے کے لئے دارے چیز میں صورت کرنا سارے کے لئے سے اگر اللہ ہم نسلد یا اگر نسلد یا جانے کیا اس کے رقمہ انسلد اگر منسلد یا اگر اس کے لئے مقام و unreasonable اس کے لئے مقام وارگ موسیقی پلائی کرو تو دند آتی ہے آرام کرو تو اگزام یاد آتا ہے how to concentrate on our goal یہ ایک psychological question ہے نفسیاتی سوال ہے اور اس کا جواب آپ سب کی مسکرات ہی ہو سکتی ہے how to focus only on goal or aims how to focus only on goal or aims یہاں پہ آپ کا increase in quality and desire جب تک آپ کے انتا ایک آتا ہی ہوگی آپ کے انتا سکھ جنور نہیں ہوگی جب تک آپ کو distractions آئے گی اور آپ یہاں سانا پیکھو گی تو desire ہتا ہی ہوگی اور desire کیسے ہے آپ کو اپنا goal goal یہ نہیں رکھنا چاہیے سکتی ہے جب آپ 3 time کے ہوں تو آپ toppers کی ویڈیوز دے کو تو آپ جو لوگوں پہلی سکتے ہیں جو سرگیس کچھا بنام پہلے کو کی ویڈیوز دے کو لوگ کو اپنا ideal بنا لوگ کو اپنا inspiration بنا لوگ کی ایک filming ویڈیوز کو بھی بس طور تو تو کو کی ویڈیوز دے رہا ہے تو آپ نے لوگوں کی ویڈیوز دے کو تو یہاں کی inspirationانگی یہاں کی inspirationانگی تو وہاں پریمینٹ کی بھی جس نیام ، تک جہاں پہلے ابھی اعتریک design ہے جب design آئے گا تو آپ احنید لوگیں تو دل ہوگی تو پروچ کروک weerے پروچ کروک تو انویں ہوگی تو کسی اس دیم مکملیسی دیگر ہے حسیٰ ویڈیب آپ کو مینس کے پرویشن مینے کیا بینیفٹ ملا؟ اس سچ بینیفٹ تو ملا ہے کیا بیٹ میرا ہے ایسے ایک اپنیو سبییکٹ ہوتا ہے جب تکل میں ایک سرین جنرے کے مرحب ملک ہیں لیکن میں انپسی دیا ہے میں نے بنا تو کیا ، جب تکایتا ہے شروع چوبی کو ایسے بنائی جاتے ہیں اس نے بھی کبھی لائے پارید میں جب دیکھنا ہے اس نے وہ جو پر جو پر کیا اور اس کے بارے بنائی ہے لیکن میں نے مجل رکھ اپنے بڑنا ہے اپنے لٹا ہے ایک اسے ہونا ہے آپ کو جواب سے آپجان ہے آپ کو انہوں کا سوچنا سٹار کرد کے لئے آپ جس سے کی چیز کو انہوں نے جاندی پر ان سے سوچنا سٹار کردے گا آپ اس چیز کو پروپلم کے نسری سنے نیکھیں ایک سے غوش کریں کریں پر یہاں ہی، ہے تو کھو ک до yeah بدم میں، پر کو صدمت نہیں آیا 멈تا ہے بصل ٹائم کرنے کیا تو ty po کلیٹ مانای مشکریہ اور بامی دوستر ہوگی TS familiar ہی ا vậy تو اس پر ہو چاہتا ہے تو آپ کا مانarent کی بد منند کہ جب کو تجلب تک sostان سے کیا تو بامی Polود یہاں نظر دیکھنے نے وہ کے لیاشÖN مجھے کچھتے آیا کچھDA موسیقی 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 تو ایسے لوگوں سے آپ فريک انگلیش مد اٹھو آپ سب سے قادر جو انگلیش configure لائےک اور اس میں فراہ رو ہو گیا واستلmax jose آپ کوSam個 لہتنا ہے ان�یسی میں جما سکتے ہیں کیا آپ کو اس پر قسمی انگلیش دamatے ہو اگلی آپ نے انگلیش سے فریافravہ انگلیش میں سیکھانے اور انگلیش پر فریاف برداب آپ نے اپنی وقت بیٹا سازوں کردھ گئے اب وہ جو آپ کی طرف منگی انگلی کو انگلیش کر رکھ بھی ہر مشتر ہوگی زیادہی ماہ م Shawn وہ کومیر ہنگ سے صلی اللہ ہے اس کے ساتھ نہیںroneed have to nem ہے اور کرنے ہیں اس کا یہ خجئی گیا یہ سب سے پہلے ہو انگلیشت میں دیکھو ان کے راتی وفتگیز میں دیکھو کہ یہ پہلے ہو انگلیشت میں دیکھو اور ایسا کچھیں م Savannah انگلیڈ میں دیکھو انگلیشت میں دیکھو اور انگلیشت میں دیکھو کچھ اپنے بار مطلے کی ہے اور جو آپ کو اسی باتے بودھ رہے ہیں بام کا مختلف ایک پڑا stretches موسیقی نیکسٹ قسچن ہے آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہو چکی ہے تو آپ آگے کی ہرڈلز کو کس طرح فیس کرو گی مطلب آپ سے پوچھا جا رہے گی موسیقی 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 ملتی بے کسی اپنے ایسی ضرور کے بڈیو اور تیسے دور گوچھے رکھی بیاتے ہیں نانکہ آکھے احتیام کرنے ہوئے کہ کوئی کسی حیات کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کو سمکشت شانتے ہیں کے دور میں تیند کر رئیم ہوں کیسا ان کیسا انجام کرنا ہے کیسے تین کرنا ہے اجمان کرنا ہے یہ ایس جیز ہے آپ نے اپنا حق خوب کرتے ہیں کہ یہ تصاف بھی ان کی امکار کیلے ورکو اس پوزیشن کو دیل تو دیل میں دیل میں کیلئے آپ کی اپنیٹ رینی ہوگی تو وہ آپ پروپشنالز پہ چھوڑی پروپشنالز دیلگی کہ آپ کو کیسے رین کرتا ہے آپ کو بس لگا ہے آپ کا پاس چیز ہے کہ آپ کو اگزم خوالک ہے تو میں یہ کہ آپ کو سب سے پہلے اگزم خوکس کو آگے بھی ہیں ہرڈلز نے بھی مزائی آیا ہے اس ارلز میں جب آپ کو لکھائے تو ہرڈلز چیز ہوگی ہوں بھی آپ کی اپنیٹ کے اپنیٹ نہیں ہوگی سوکر ایک لکھر کریم اسلام علیکم ایرون سر can i اسلام علیکم ایرون sir can i prepare for UPSC while doing regular PG course without any coaching or institution because i am an MSc student موسیقی موسیقی مجھےỗi ہے سلسلہ ابھی اس دوران ہمارے شہر کے ڈیوہ ایس پی جناب رتنگر نولے صاحب آئے ہوئے ہیں میں جنیت صاحب سے گزارش کرتا ہوں جنتا جواب نے اس کے صاحب ہی ہے یہ یہ رتنگر نولے صاحب سے استقبال کرنے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کی تقریب کے صدر ڈاکٹر اکتو سرید شہر صاحب اور جناب نولے صاحب جو ہے یہ سہد زاکر صاحب کی خدمت میں مالے گاؤں شہر کی جانب سے گل پیش کر رہے ہیں اسی موقع سے میں درخواست کرتا ہوں پروشان گارمنٹ کے مالک جناب ابو زید صاحب سے کہ احمد نگر کے سپود جناب زیب زاکر صاحب ان کی خدمت میں گل دستہ پیش کریں اے آپ کا کوئی یہاں رکھا ہو جائے آج آپ گل دستہ وہاں سے آگ یادہ چلتے ہیں سیدھا کریں سیدھا کریں سیدھا کریں ایک مطلب موسیقی 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 تو آپ کو بھی سب کے پر اینیا پیدا کر سکتے ہیں تو خلقی کے ساتھ ایک مشمول کا مقر ایک مشمول ہے تو آپ کو اپیشی کرنا ہے پہلے کہ پانی ہو اس سے سوچ کرو کہ آپ کی کو مشمول کرتے ہیں کچھ سارے ایک ساپس ہے آنے ساپس ہیں جب ہم اس سانے تمام کر دولہ کر بھی تک رینا تھا یہ ایک اپیشی کرنا ہے اور تو ہم نے خطا ہے کی سبا جو خلقی دید تو خلقی دید علاہنے والے پاس بھی ایک مشمول کا مقل ایک ساتھ وجہ لائے یہ ایک پیج پر نو سوالات، آٹھ سوالات لکھ کر کے آئے ہیں پوشٹ اسے جواب UPSC انٹرویو میں کس طرح کے قویسٹنز ہوتے ہیں آپ باران گرچ پانچhorse Doo آپ باران گ Jason آپ کو پوش سکتمکھpowered ہے عمج اور پاس گرارگ اچھٹس کریں ان میں باروچ کیا ہے ایک اٹھلک 2010 میرال نوپس چیز ہے موجود ہو جاتے ہیں مجرور Lab ایک اچھٹے ہیں آہ..." اگروج کا جاتا ہے فیắaaaa اپنے کا شروعکر کرنیا dwars اکتے ہیں مسئلة توجہاں صداحہ پر х sangat ظاوئیڈ جو ہی مشیب کیا ہونا پeti Makes of Pur molt holgens میرے دارج ٹھول مجھ لیکن پیر میرا پیادنے پیجئے في عندما پالتے ہیں وہاں رہی کر د tha set کہ جو ہوتا ہے μεغلق دلش بیڑا ہے اعلان ٹول啦 پیرا مغلق دل ایک ہم ن thirds میوفit سأکی ماں آئے ان لوگو صلیت؟ تو وہاں رہے دشتر وہہی ہے کو شکل نبان کر کے launch وجہ کیا یہاں فرقنا بہت این فرابہ جائیeez دے مہارzt کن پڑ ہوئیے کیوں کی ڈھوبی ب Estamos کے بعد مقدم وزنان، الجرز، جوز ہے، کب کرش، باعدو ہیں تو عزو کنحن کے لیچ طریقوں کے لیچ پونک جíszn فتہ اسے پوچنًا وہاں محبcos جہاں پاستنا یکی خوراہ با tillو کو ڈھوبی روز پھوٹ پھوٹ کو ڈھوبی'm پیم یک حد اگر پھوٹ پ درہے پیجام آپ چیہاں موسیقی 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 اس کے لئے موگن بائی جبین زفر آبید نام کی یہ اسٹڑنے والے ہو کی اس میں جامیہ میلے اسلامیہ کے انٹرنس سے اگزائن دیا ہے کچھ مانچ سے اسے انٹرنس رہ گیا تھا آپ نے اس انٹرنس کو کریک کیے تو آپ نے اسے کیسا ٹیکل ہی گیا تھا جامیہ کے انٹرنس جو ہوتا ہے یہ یہ نام کا سوال ہے جامیہ کے انٹرنس کے لئے موسیقی 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 حج ٹریننگ سینڈر کے ہال میں اتنے بڑے تعداد پر MPSC اور UPSC کے ایکسپارنس دیکھتے ہوئے مجھے بہت خوش ہو رہی ہے دوستو آج آپ کے سامنے منچ پر اپسٹیت سیمان جائد سیخ صاحب جنہوں نے UPSC clear کی ہے میں یہ مانتا ہوں آپ میں سے جو بچہ جو لڑکا جو لڑکی ہے سامنے بیٹی ہے یہ ہر آدمی ہے ہر لڑکا ہر لڑکی ہے یہ اچھو کر سکتی ہے اگر آپ کے مرمے جگر ہے اگر آپ کا dedication اور devotion ہوتنا ہے لیکن ہوتا کیا ہے دراصل کہ ہمارے day to day life میں جب ہم پڑھتے ہیں جب ہم ہمارے ہاتھ پاس کا واتھا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے ہم یہ کر سکیں گے اور نہیں کر سکیں گے میں میرے بارہ بھی بتاتا ہوں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو واتھا ہوں آپ سب لوگوں کو ملتا ہے ہم بھی کوئی ایسے بڑی فیملی سے یا کوئی امیر فیملی سے نہیں آئے میرے بابا اور ماں باپ کھیتی کرتے ہیں جب میں پڑھائی کر رہا تھا تو ہمارے پاس ایک گھنٹا کے زمین میں ہی تھی میں یہ اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں دوسروں کے خیتری میں مزدوری کر کے میرے بابا اور ماباب نے میرے کو پڑھائے اور میں یہ حاصل کر سکا کیونکہ میرے فرنڈز اچھے تھے میرا کالیڈ اچھا تھا اور مجھے ایک ایٹموسپیر ہوئی سامل میں نوریا اکڈمی کے جو ڈائریکٹر ہے ان کا شکرگزار ہو انہوں دنیاواز دینا چاہوں گا انہوں نے ایک ایک اچھا فلاٹ فارم ایسا تیار کیا ہے جس میں ایک ایٹموسپیر اچھا اکڈک کر رہے ہیں تو میترو میرا کالیج ایک رکلچر کالیج کولاپور سے میں نے بی ایٹموسپیر کیا سیکھ ساپ جس اماردنگر جلے سے آتے ہیں اماردنگر سے ایک 20-25 کلومیٹر راہوری نام کا ایک گاؤ ہے وہاں پہ مہتما پولے کرسیو تیفت راہوری ہے اس انسٹوٹ میں میں نے اسے پہر رکھا مجھے یہاں ہے 2006 کو میں نے میری ڈگری کمپلیٹ کیل بی جی کے لئے میں وہاں گایا تھا ایکشن میں راہوری نام کا ایک میں نے پڑھائی وہاں پہ کر رہا تھا مطلب امپیسی کی تیاری وہاں پہ کر رہا تھا تو دو ساہ میں 2006 کے جون یا جولائے میں میں نے راہوری میں راہور کی کیمپرس میں پہر رکھا اور میرا پہلا سیلیکشن میں آج دیوائیس کی حروب لیکن اس کے پہلے میں نے چار نوکریہ کیا پہلے میں لائیسی ڈیوہتا میں نے جوائننے کیا اس کے بعد میں نے سٹیٹ انکلیس ڈپارمنٹ میں دو سال کی نوکری کی اس کے پہلے میں بیڈیوہتا بلوک ڈیولمیٹ اوپیسر وہ دو سال کیا اور چوتی نوکری میں کر رہا ہوں ڈیوائیس پی کر کے 2013 سے میرا جوائننگ ہے آج کم پریباً چھ سال ہوں گے پولیس کا تیمین تو دو سال میں جب ہم پڑھا ہی کر رہے تھے تو ہم یہی دیکھتا تھا سامنے صرف راہوڑی کا کیمپس ہمارا پڑھا ہی کا جو ہماری لائیبری تھی ہمارا کیمپس تھا وہ کیمپس اور گیٹ ایک دو کلومیٹر کا انتر ہوگا مجھے ابھی بھی یعنی ہے کہ ہم وہ کیمپس پہ میں سے گیٹ تک جانے کے لیے ہم دو دو مہنے ہم وہ گیٹ پہ بھی نہیں جاتے تھے راہوڑی میں آنے کے لیے ہم چار چار مہنے کے بعد راہوڑی میں آتے تھے میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے جندگی میں کچھ بننا ہے مجھے کچھ حاصل کرنا ہے میرے ماں باپ کو مجھے کچھ بن کے دکھانا ہے میرے سماج کو مجھے کچھ بن کے دکھانا ہے تو دوستو اگر آپ نے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا تو آپ کا دن من دن آپ کو پوری طرقی سے اس میں دینا پڑے گا آدھروایز کھنا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے مہا باپ کو لگتا ہے کہ اس نے ادھیکاری ہونا چاہیے پھر ایسے اس بچے کے من میں کیا ہے وہ بچہ کیا سوچتا ہے اس کا ریڈیگیشن اور ڈیوشن اتنا ہے کہ وہ نہیں دیکھا جاتا اور صرف بچہ کیا کر رہا ہے تو ایم پی سی کر رہا ہے بچہ کیا کر رہا ہے تو ایم پی سی کر رہا ہے لیکن اس کا اتنا ڈیوشن نہیں ہوتا ہے وہ کسی کو سمجھانے کے لیے کسی کے دل کے سمجھانے کے لیے یا کسی کو منوانے کے لیے آپ یہ مت کرو آپ کی یہ جگر اور آپ کا ڈیوشن اتنا ہونا چاہیے تب آپ اسی چیتر میں آ جاؤ دنیا میں کیا ایم پی سی کر کے ادھیکاری ہونا یہی ایک کریئر نہیں ہے کریئر کے بہت سے اوپشنز ہیں جس میں آپ کا لگن ہے جس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری پیشن ہے اس میں کرو لیکن اگر آپ نے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے اس چیتر میں میرا کریئر بنانا ہے تو اس میں آپ نے ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن وہ اتنا دینا چاہیے ادھر بائیس ویسٹیج آب ٹائم اور ماں باپ کے پیسوں کا ویسٹیج ہو جائے گا دوسرا آپ میں سے 90% لوگ اردو میڈیل سے ہوں گے ایم پی سی کے بارے میں آپ لوگوں میں ایک ایسا رہتا ہے کی ایم پی سی میں مراتی رہتا ہے تو مجھے مراتی کا کیا کرو میں وہ ہی بتاؤں گا پھر ایک بار میں یہ پوشیجر اور پورا سب نئی بتا پاؤں گا کیونکہ میرے پاس تائم بھی بہت کام ہے پرسو سے بیبارات کا بندوبست ہے وہ بندوبست کا نیو جو مجھے کرنا ہے میں صرف آپ کو اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ نے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا ہے مجھے ایم پی سی کرنا ہے تو ایم پی سی میں مراتی کا پیپر ہوتا ہے مراتی کا پیپر ہوتا ہے اور سو ابھی دو سو مارک کا ہو ہوگا سو مارک کی پیپر میں پیپر میں سے اگر آپ نے بیسک آپ کو مراتی کا معلوم ہے اور آپ نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں گیا کہ دو تین مہینے میں آپ وہ سیکھ پاؤ گے لیکن اس کا اپنے من میں وہ جو ایسا ایک فیکٹر رہتا ہے نا کہ مجھے یہ نہیں آئے گا یہ لے کے چلنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اوبجیکٹیو رہتا ہے اگر آپ کو میریم مارک جو پاسنگ جو مارک وہ بھی مارک اس میں ملے تو آپ ایم پی سی بھی کلیر کر سکتے ہو ایسا کوش نہیں ہے کہ اردو میڈیم سے ہم سیکھے ہیں اور ہم ایم پی سی کا پیسہ کلیر پائیں گے کہ آپ نے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا اور آپ اتنا ڈیووشن دے سکتے تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹا ہوگا ہر ایک بچہ ہر ایک بچی ایم پی سی بھی کلیر کر سکتی ہے مالے گاؤ شہر کے لئے یہ باتاوڑ بہت اچھا ہے کیونکہ اگر اس شہر کا اس گاؤں کا یو یو آپ یا یو آپ ایک آپ کے مند میں وہ جگر ہونا چاہیے دوستو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ایک شیطر میں آنا ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ یہ سبھی ایکزام لیئر کر سکتے ہو صرف آپ کو یہ اپنے اندر مند سے لگنا چاہیے ادروایس میں یہ کہنا پہوں گا دل میں چوبیس گھنٹے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے چھے گھنٹے آپ کے نیند کے گئے دو تین گھنٹے آگر آپ کے باقی کاموں میں جاتے ہوگے چودہ یا پندرہ گھنٹے اگر آپ نے دو سال پڑھائی کر لیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا ہوگا کوئی سٹوڈنٹ ایسا ہوگا کہ یہ ایکزام ٹریک نہیں کروائے گا اور پیریڈ آف ٹائم کومپیٹیشن بڑھتا چلا آچو ہے میں دو ہزار گیارہ کی ایم پیسی کلیر کیا ہو اس کے پہلے میں نے صرف دو سال پڑھائی کیا دو ہزار آٹ کو میں نے میرا پہلا جوب سٹیٹ بینک اپ انڈیا سے شروع کر دیا پھر میں سٹڈی میں گیا دو سال ادھر کیا پھر ویڈیو پی گیا میں وہ دو سال کے پڑھائی پر میں پاتھ سے ایکزام کلیر ہو گیا مجھے کہنا ایتنا ہی ہے اگر آپ نے پوری طرح کسی کلیر کیا ہے اگر آپ نے بیسک آپ کا پکا ہے تو کوئی پروبلم نہیں آئے اور ایک بار آپ کو چھوٹا مٹھا جواب ملتا ہے تو آپ کو ارننگ بھی شروع ہوتا ہے اور آپ اپنے ماں باپ کو ایک بھروسہ دے سکتے ہو کہ میں ابھی ارن بھی کر رہا ہوں اور میں پڑھائی بھی کر رہا ہوں یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ ہو سکتا ہے ایسا میرا کہنا ہے کہ ایک بار آپ سبھی لوگوں کے بھروسہ کو شکر کامنا ہی دیتا ہو یہاں پہ پھولا ہے یہ بولنے کا سمجھ دیا اس لیے اور میں جب کا آباریو دھنیا واد شکریہ جہین جہاں سمجھ دیا سے کچھ ۔ مجھے پاندھے ہیں جا ساکھ جا ساکھ جا ساکھ لازٹ کوششن کا آنسر دے رہا ہوں کوششن ہے کہ how to prepare اتھکس کیلئے کیسے پرپیر کرنا ہے اتھکس ہوتا ہے جی ایس پیپر فور میں دو سیکشن ہوتا ہے کیسنس اور کیسٹڈی کیسٹڈی میں آپ کو کیسٹس کیے جاتے ہیں فر ایساپل ایک آپ جو ایک آفیسر ہو کسی کمپنی میں اور آپ کے سامنے ایک ڈیلیما ہے کیا آپ کا سینئر کچھ گلت کام کردہ ہے تو آپ کیسے ریپورٹ کروگے یا آپ ریپورٹ کروگے بھی یا نہیں کروگے اس میں آپ کا ایمولمنٹ بھی ہے آپ کی فیملی بھی اس میں ایمولد ہے آپ کی فیملی کو ایک رینسم دیا ایسا کچھ کچھ cases ہوتے ہیں بہت سارے cases اس میں آتے ہیں دیکھیں case studies میں میں نے کچھ types ہوتے ہیں case studies کا میں نے study کیا ہے there are 4-5 types of case studies جو UPS سے باردار پوچھتا ہے ایک ہوتا ہے personal case study جو آپ کے خود کے لائف پہ business پہ ہوتا ہے جو آپ کی personal life ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیلیما ہے آپ کے لائف کے بیچ میں اور آپ کے professional life کے بیچ میں دوسرا case study ہوتا ہے وہ society کا کوئی issue ہوتا ہے for example rpi right to information act یا environment and sustainable development جیسے ایک case study تھا personal example اگر میں دے دوں تو ایک case study UPS سے نے یہ پوچھا تھا کہ آپ UPS سے interview کے لئے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ دیکھتے ہو کہ کسی کا accident ہو گیا ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے اور اس کی ممی بھی اس کے ساتھ میں ہے اور اس time پہ آپ کیا کرو گے آپ interview دینے جاؤ گے یا آپ اس کی مدد کرو گے تو آپ کو 250 words میں اس کا answer لکھنا ہوتا ہے تو دیکھیں ethics کے case study میں کوئی بھی answer صحیح یا غلط نہیں ہے سارے answer صحیح بس اس کو justify کرنا ہوتا اگر آپ یہ بولتے ہو کہ میں interview نہیں دوں گا میں ان کی help کروں گا تو آپ justify کرو کیا آپ ایسا کیوں کروں گے کیونکہ میرے لیے service ایمپورٹنٹ ہے میرے لیے یہ interview میں an extreme بھی دی سکتا ہوں یہ ایک option ہوگا ہے دوسرا option یہ ہے کہ میں ان کو پوری طرح سے نگلٹ کر دوں گا میں انتے اوپر دھائم نہیں دوں گا یہ دوسرا option ہے یہ دونوں extreme options ہیں کہ پوری طرح سے accident کو بھی نگلٹ کر دو اور پوری طرح سے interview کو بھی نگلٹ کر دو آپ کو middle stand لینا ہوگا تو آپ کو ایسا stand لینا ہوگا اور اس کو justify کرنا ہوگا تو Ethics کے case study کی ایسے اتنا ہی بلونا کہ جو بھی آپ prepare کرو گے جو بھی answer آپ دو گے اس کو آپ justify کرو ایک basic book پڑھ لو لیکسی کون پڑھتے ہیں journal students میں نے لیکسی کون نہیں پڑھی میں نے Ariehant پڑھی ہے Ariehant کی GS4 کی ایک بھو پاتھی ہے اس کو آپ پڑھ لو اس سے آپ کی basis clear ہو جائے گے اس سے آپ کو case study کو کیسے title کرنا ہوگا جیسا ہی جیسے سمجھ میں گی اور جو paper 4 کا first part ہے جو question answers والا part ہے وہ بھی آپ اس میں آپ کو مل جائے گا تو case study کی لیے they should be an approach اس میں next question ہے What is the role of DAF interview جیسے میں نے بتایا کی DAF سے 60-70% interview پر questions آپ کے DAF سے فرم جیسے پہلے آپ detailed application فرم بڑھتے ہو جس کے آپ کو details ہوتا ہے graduation post-graduation کا experience جیسے اس کی basis پہ questions کچھتے ہیں For example میں آپ کو بتا دوں ki میرا DAF in mera detailed application form مجھے دوسرا ہی سے بھا آج چوتہ کی سب کچھ 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 بس 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 دارس بان اور یہ ایک تھرڑ کوشن ردو میں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ آئی ایس کیوں بڑھنا چاہتا ہے تو کون لفم ہے آپ اگر میرا پوچھو تو میں نے آپ کو دو تھائری جنگی بتا دی سٹوری بتا دی کیا ہوا اور آپ کیوں بننا چاہتے ہو یہ بہت اچھا کوشن ہے اس پہ جا کے آپ سوچو کہ میں آئی ایس کیوں بننا چاہتا ہوں اور جب اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا تب آپ کل سے یا اسی مومنٹ سے آپ کے اندر کیسی انرجی آتی پڑھائی کرنے کیلئے یہ آپ کو خود فیل ہوگا تو یہ ایک ایسی کوشن ہے راہاں تنکہ رہے لے ماہ ماہ ساپکر آئیت کونے دن پڑھائیت کونہ دن پڑھائیت موسیقی 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 شکریہ عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے اکنمہ بھول کر لیا اور انہوں نے اکتصاف و جانگی اتبا یہاں بھی شکریہ سکتا ہے جہرہ شاہد کا اٹو گراہ فرم ان کے ساتھ سیوری ہی آخر سکتا ہے اس سے پہلے جو تنبا ساری شماں جائے رکھا اٹو گراہ چاہتے ہیں جو اکتصافی بدا کر رکھنا چاہتے ہیں جو بہن رہنا چاہتے تھے وہ جانتے ہیں جو بڑھنے رنگ میں وہ موقع بیلی رکھا ہوں سب سے پہلے اندار رکھوں نے صرف پیش ہو گیا کہ ایک بہتری ایلکی تقنیق کا یہاں پر حقی نکال کامل میں آیا اس کے لئے یہاں پر جو ہمارے نمائے خاص ہیں مہتران زاکی صاحب اس کے لئے یہاں پہلے اندار رکھوں نے اپنے قیمتی کامل سے اپنے نوازا اور اپنے دیکھری لیکچر سے ہمارے نالے روح سے اپنے قوضہ اللہ کو فیضیاب کیا اس کے لئے یہاں پر جو مختلف اطاروں نے اس کامیاب روزمان کے نکات میں اپنے شمولیت جلد کروائی میری ملا آپ دلائم مانک ترسٹ نوری اگر کینی نوروییک چینل موسلم جو چینل موسلیم رسیبیشن فیرلیشن اید ماں اتر جاج قائمٹی ہمارے آج کے سال اترام داکٹر روزمان دن شیخ صاحب وہ معزار میں مانع نگیا اور ہمارے معزار میں مان کے ساتھ حیر سے رشے متر فرما کروائی معزار میں مانع نگا شکریہ ساتھی ساتھ ہماری شہر کے نیوائز تھی ربنا کبیوڑی صاحب ان کا شکریہ اور تعلیم دوز قائد نسل نو ایویلے شے ناسید صاحب کا شکریہ تمام ہی بیروہی مہمانہ تلوہ اتار کا سامنے گران وہ پور تصریف کا شکریہ ستر کی اجازت سے آج کی اس تحریف کے اتتام قیدان کیا جاتا ہے شکریہ رب کا شکریہ ساتھ شکریہ